بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھا دی ہے اور اس کے بعد یہ گفتگو ہے کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ مریم نواز کے پاس کون سی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں یہ بھی ذرا ایک عجیب معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ کمیشنر کے پی اے کی اہلیہ کمیشنر راولپنڈی کے جو کمیشنر جو کے مستعفی ہوئے ان کے پی اے کی اہلیہ نے کیا انکشافات کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ایک خبر چلے لیے کہ صاحب یہ جو راولپنڈی ہیں ریجن پولس آفیسر راولپنڈی وہ چلے گئے ہیں وہ کیا واقعی رخصتی پر گئے ہیں یا پھر وہ پندرہ دن کی چھٹی پر گئے ہیں اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے وزیر آزم پاکستان عمر آیوب خان صاحب نے اپنی روپوشی ختم کر دیئے انہوں نے کیا کہا ہے اور پریس کانفرنس سنوے کی بیرسٹر گوھر صاحب کے ساتھ اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجائیے یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں کہ بیرسٹر گوھر کے ہمراہ پیس کانفرنس کرتے ہوئے عمر آیوب خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو معاملہ ہے نا کہ چیپ جسزہ پاکستان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں راولپنڈی کے کمیشنر کے جانب سے تو انہوں نے کہا کہ چیپ جسز صاحب کو ہم یہ کہیں گے گزارش کریں گے کہ صاحب جب معاملہ ہونا یہ والا کیس سننے کہا یعنی کہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی چھانبین کرنے کا تو آپ خدارہ بینٹ سے الگ ہو جائیے گا تو یہ میرا خیال ہے جائز مطالبہ ہے عمر آیوب خان صاحب کا اور یہ نامزد امیدوار برائے وزیر آزب پاکستان ہے اور جیسے ہی یہ آئے منظر عام پر انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا وزیر آن نے یہ مطالبہ کر دیا چیپ جسزہ پاکستان سے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آر پی اور راولپنڈی کے حوالے سے جو خبریں چل لی ہیں جو چل گئے ہیں رخصت ہو گئے ہیں اور ان پر کوئی پریشر تھا اور میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہوں گا کہ یا پریشر تھا یا پھر کوئی اور بات لیکن انہوں نے اپنی جو چھٹی ہے وہ پندرہ دن پہلے اپلائی کی ہوئی تھی اور ان کو پندرہ دن پہلے کی جو چھٹی ہے وہ اب جا کے ملی ہے اور ظاہر ہے یہ جو واقعہ ہے اپنے تین کمیشنر راولپنڈی کا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا یعنی کہ وہ مصطافی نہ ہوتے تو اس طرح سے یہ خبر بھی نہ بنتی ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی سید خرم علی چھٹی پر بہرون ملک چلے گئے ترجمان آر پیو راولپنڈی کے مطابق سید خرم علی پندرہ روز کی چھٹی پر بہرون ملک چلے گئے ہیں اور آر پیو راولپنڈی سولہ فروری کو ہی رخصت پر چلے گئے تھے سولہ فروری کو اور یہ جو واقعہ ہے یعنی کہ کل کا سولہ کل کا ہے سترہ کار کمیشنر راولپنڈی کا ترجمان نے مزید بتایا کہ گزشتہ روز کی پ حامل ہونے پر پوچھ کرتی جا رہی ہے آر پیو سید خرم علی فیملی کے امراہ برطانیہ گئے ہیں وہ دو مارچ کو واپس آئیں گے ترجمان نے بتایا کہ خرم علی نے انتخابات سے پہلے ہی چھٹی کی درخواست دی 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 یہ درخواست آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جس پر تاریخ لگی ہوئی ہے اکتیس جنوری دوہزار چوبیس تو یہ جو افوائیں پھیلائی گئی ہیں کہ صاحب یہ جو چلے گئے ہیں چھٹی پر یہ کوئی اس سے کوئی لنک ہے تو ابھی تک ایسا کوئی لنک سامنے نہیں آیا اب بات کر لیتے ہیں جو کمیشنر راولپنڈی کے پی اے جیہاں پرسنل ایسسٹنٹو کمیشنر راولپنڈی ان کے گھر پر پولیس نے دھاوا بولا اور پولیس نے کیا کیا ہے ان کی اہلیہ نے جو بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے پی اے کے گھر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور پولیس کے مطابق چھاپا علی پور چٹھا میں اشفاق تارر کی ریائشگاہ پر مارا گیا ہے اشفاق تارر جو کہ راولپنڈی کے مصطافی کمیشنر کے پی اے ہیں اور ان کی اہلیہ کے مطابق چھاپے کے دوران گھر میں موجود اشفاق تارر کے برادر نسبتی کو حراست میں لے لیا گیا اشفاق تارر کی اہلیہ نے کہا ہے کہ پولیس بیرونی دروازے کے تالے توڑ کر گھر میں داخل ہوئی تالہ توڑا باقائدہ پولیس نے یہ ان کا کہنا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ گھر کی تلاشی لی اور جو کاغذات ملے قبضے میں لے لیے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ثبوت ہے یہ شاید مٹانے کی کوشش کی جاری ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ہم سب گھر والوں کے موبائل فون بھی قبضے میں لے لیے یہ تو کوئی چور آتے ہیں ڈاکو آتے ہیں یہ ایسا کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اشفاق تارر محکمہ مادریات میں ملازم ہیں جو لیاقت چٹھا کے ساتھ پی اے کے طور پر کام کر رہے تھے دوسری جانب رابطہ کرنے پر علی پور چٹھا نے پولیس کے چھاپے کی تصدیق کی ہے اور یہ چھاپے کی تصدیق بھی ہو گئے اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے پاس ایسی کونسی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں جن کے اوپر ہر کوئی بات کر رہا ہے سو میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھنا چاہوں گا اور یہ خبر ہے ڈان نیوز کی جو کہ اشتد علی تور صاحب نے پوسٹ کی ہے کہ میس مریم نواز شریف ناؤ ہیس ٹو بلیٹ پروف کارز ان کے پاس دو بکتر بند گاڑیاں ہیں کیونکہ وہ وزیر آلہ کی امیدوار نامزد ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے ان کے پاس دو بلیٹ پروف کارز پہنچ گئی ہیں فور پولس اسکوارڈ وہیکلز یعنی کہ پولس اسکوارڈ کی چار گاڑیاں بھی مریم نواز کے پاس پہنچ گئی ہیں اور اس کے علاوہ ون سگنل جیمر وہیکل وہ آپ نے جو دیکھی ہوگی کہ جس کی ایریلز نکلی ہوتی ہیں اور سگنل جو موبائل فون کے ہوتے ہیں وہ ان کے جو جیمر یعنی کہ سگنل نہ آئے موبائل فون کے تو وہ گاری بھی موجود ہوتی ہے اسکوارڈ میں تو یہ تمام تر گاڑیاں ہیں مریم نواز صاحبہ کے سیکیورٹی کے لیے پہنچ چکی ہیں اور یہ تمام تر گاڑیاں مریم نواز کے گھر پر جاتی عمرہ پر پہنچ چکی ہیں اب بات کرتے ہیں مرتضی سولنگی صاحب کی جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور پولس جی ہاں پولس کی بات میں کر رہا ہوں پولس تو ہے ہی نہیں اس معاملے میں بہرحال مرتضی سولنگی صاحب کی ویڈیو اور بی بی سی کے ایک جنرلیس ہیں وہ نام مبین ہیں تو ان کے درمیان اور مرتضی سولنگی صاحب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور بی بی سی کے جنرلیس کہتے ہیں انہوں نے شروع ایسا کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور مرتضی سولنگی صاحب کے ساتھ 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 یعنی کہ یہ کوشش ہو سکتی ہے بھاگنا 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 اور آگین بھاگنا تو مجھے لگا کہ پی ٹی بی پر پہنچ گئے ہیں اور پی ٹی بی پر وہ موجود تھے اور اس کے علاوہ یہ کہا مرتضی سولنگی صاحب کو اور جس پر جواب آیا جی ہائے اور اب یہاں سے شروعات ہوتی ہے مرتضی سولنگی صاحب کی اور ان کے ساتھ جو ریپورٹر ہیں جن کا نام ہے مبین صاحب السلام علیکم منسٹر وہ سلام کرتے ہیں اس کے بعد اس مبین فروم بی بی سی میرا نام مبین ہے میں بی بی سی سے تعلق کرتا ہوں میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے بات ہو جائے لیکن مرتضی سولنگی صاحب کہہ رہا ہے میں بہت مصروف ہوں اور جس پر ریپورٹر کہتے ہیں یعنی کہ مجھے لگا ہے آپ یقینا بزی ہوں گے اور اس کے بعد پھر ریپورٹر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو پریشانی ہے کہ جو ریاست مداخلت کر رہی ہے صحافیوں کے ساتھ آپ کو پریشانی نہیں ہے جس پر مرتضی سولنگی کہتے ہیں بائی لیٹڈ جی ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہمیں جو اعتماد کا ایک فقدان ہے بی بی سی کے ساتھ وہ ابھی بھی بڑھ رہا ہے یہ مرتضی سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں جس کے بعد کیونکہ بی بی سی نے کچھ خلاف ورزی کی ہے مرتضی سولنگی صاحب کے مطابق جس پر ریپورٹر مبین صاحب کہتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا جو انٹرویو ہوگا وہ صحافتی میار کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگا جس پر ظاہر ہے مرتضی سولنگی صاحب کا جواب ہوگا جواب تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کے بعد جو ریپورٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ صاحبیوں پر پریشر رکھ رہی ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں ایک صاحبی کی اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو کہہ رہا ہے he says بیٹن بائی سمبن فروم دی انٹیلیجن سرویس کود یو پلیز یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں یہ مرددہ سولنگی اس پر بات کریں do not act like پیپرزل یہ کہنا ہے مرددہ سولنگی صاحب کا کہ اس طرح سے رییکٹ نہ کریں اور اس کے بعد پھر کروس ٹاک ہوتی ہے اس کے بعد پھر مرددہ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ act 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 like a بی بی سی جنرلیس بی بی سی جنرلیس کی طرح دیکھنا شروع کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں اس کے بعد پھر ریپورٹر کہتے ہیں please do not grab my phone when you see image like that and this individual says that he says یعنی کہ آپ مہربانی کر کے مہربانی کر کے میرا وائل فون چھینے کی کوشش نہ کریں جو یہ جنرلیس کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ذرا دیکھیں اور اس کے بعد پھر مرددہ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ i will not i will not answer your questions تو یہ تمام پھر گفتو ہوتی اس کے بعد پھر ریپورٹر اپنا جو بھی انٹرویو ہے وہ ختم ایسے کرتے ہیں یعنی کہ انٹرویو ہوا ہی نہیں جو کہ ختم ہو گیا so why did you agree to an interview and then pull out یعنی کہ پھر آپ نے انٹرویو دینے پر عذابندی کا اظہار کیوں کیا اور اس کے بعد آپ بھاگ گئے مرددہ سولنگی صاحب نے دھکے بھی دیئے باقاعدہ طور پر وہ بھی دیکھا گیا یہ تمام ترسود دارتی کہ ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے لیکن اب ظاہر ہے اجازت کا وقت ہوا چاہتا ہے اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوئی اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ